بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتضا لگاری محرم الحرام سے پہلے منڈیوں کے اندر جو کٹو مال کے حرات تھے وہ بہت خراب تھے اب محرم الحرام کے بعد کی کیا سیچویشن ہوگی حیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو آج کل کے حالات میں جارمنوں کے ریٹس چڑھ رہی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے یعنی کٹو مال کے ریٹس بھی اور اس کے علاوہ قربانی کے جو نارمل میڈیم میڈیم پلس کوالٹی کے جانور ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو آج کل تیزی ہے محرم الحرام کے بعد چانسز ہیں کہ کمی آئے گی اب یہ کمی کب آتی ہے یہ ہم سب مل کر دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو کٹو مال کے حساب کتاب ذرا آئیڈیا دے دوں ستر کلو تک زندہ دیسی کراس بچڑا خوشک حالت میں چار سو تیس روپے کلو ہے اب جو بھائی ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں خوشک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچڑا منڈی میں آتا ہے اگر مالک اس کو گھر سے ہی جو چارہ پانی کھلا کے آتا ہے اور منڈی میں وہ اس کو سیل کے لیے کانٹے پر لے آتا ہے تو وہ خوشک ہے کیونکہ راستے میں اس کا جو اس کو پانی پلائے گیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے وہ راستے میں نکل چکا ڈرین ہو چکا چارہ بھی گوبر کی شکل میں آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن انفورچنیٹلی کیونکہ وطن عزیز میں کام سارا چلتا ہی بے ایمانی پر ہے تو منڈی میں آ کر اس جانور کو ایک دفعہ پھر سے تیار کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں چل کا کا پانی پی جتنا پی سکتا ہے اس کے بعد اس کو چارہ شرہ پہلے ڈالتے ہیں یعنی کہ توری وغیرہ ڈال کر اوپر چوکر ڈال دیا جاتا ہے جانور کہتا ہے واہ آج تو مزے ہو گئے مالک بڑا مہربان ہے جب وہ یہ کھا لیتا ہے اسے پیاس لگتی ہے پھر اسے کہتے ہیں چل رج کے پانی پی پھر وہ جانور جب منڈی میں بیچنے کے لیے لائے جاتا ہے تو وہ خوشک نہیں ہوتا تو یہ ٹرم میں نے آپ کو تھوڑی سی سمجھا دی ستر کلو تک کا جو جانور ہے زندہ دیسی کراس چار سو تیس سو رپے کلو اب یہاں پر ایک زمنی بات کرتا چلوں جب بھی آپ فیٹننگ کے لیے نوے دن کی فیٹننگ کے لیے یا ایک سو اصری دن کی فیٹننگ کے لیے جانور خریدتے ہیں تو دوستو دیسی کراس ہی خریدنے ہیں جو بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فارمی کراس بھی ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہے ولائیتی کراس ڈال دیں وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے ہرڈ میں پندرہ جانور ہیں آپ سلاٹر ہاؤس کو یا کسی ایکسپورٹر کو سیل کرنے کے لیے ان کی ویڈیو بھیجتے ہیں تو وہ جو ولائیتی کراس جانور ہیں وہ ان کے اوپر سب سے پہلے کراس لگاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں لینے ہم نے اس لیے مس گائیڈ نہ ہو دیسی کراس جانور آپ نے لینے ہیں اور جو بھائی تیس سوری تین مہینے کی فیٹننگ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ آپ دو سو کلو سے نیچے والا جانور کسی صورت نہیں رکھنا کل بھی ایک بھائی نے مجھ سے بات کی کہہ رہے تھے کہ میں چھوٹے جانور سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم پلیننگ ہے آپ کے پاس اپنا سب کچھ موجود ہے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پلتے رہیں گے چھ مہینے میں پل جائیں آٹھ مہینے میں پل جائیں تو پھر تو آپ کر لیں اگر تین مہینے کا بزنس پروگرام ہے تو پھر آپ کو دو سو سو دو سو کلو سے نیچے کا جانور کسی صورت نہیں ڈالنا چاہیے اسی طرح اگر آپ سو کلو گرام کا زندہ دیسی کراس خوشک بچڑا یہ دوستو چار سو پچاس رپے کلو اس کا ریٹ چل رہے یہ میں آپ کو جینور ریٹ بتا رہا ہوں منڈی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے وطن عزیز میں ہے تو سارا دعو لگانے والی بات آپ کو ریٹ دیا جائے گا سو کلو والے جانور کا جو جینور ریٹ ہے چار سو پچاس ہے آپ کو ریٹ دیا جائے گا چار سو دس چار سو پندرہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جناب لگاری صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی وہ چار سو پچاس کہہ رہے تھے یہ بھائی کہہ رہے ہیں چار سو دس چار سو پندرہ آپ ان کے پاس جب پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے سوری سر آج تو منڈی میں گہک بہت آگیا ہے ریٹ اپ ہو چکے ہیں چلیں میں آپ کے لئے پھر بھی جانور بناتا ہوں اچھا اگر آپ کو ایکسپینئنس نہیں ہے تو وہ آپ کے لئے ایک آدھ فارمی کراس جانور پکڑے گا ولیٹی کراس چار سو دس چار سو پندرہ میں آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی اس نے جو ریٹ دیا تھا اس میں لے کر دے رہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہ دو جانور اور پکڑے گا جو پانی لگے ہوئے ہوں گے چارہ لگے ہوئے ہوں گے وہ جانور تھوڑے سستے مل جاتے ہیں زہری بات ہے ان میں پچیس تیس کلو جب چارہ مجود ہوگا تو وہ بھائی کہے گا ٹھیک ہے یا چار سو دس چار سو بیس رو پر ریٹ مل رہے تو اس میں پچیس کلو چارہ بھی تو مجود ہے تو مجھے تو پان سات ہزار ایکسٹرہ ویسی ملنے ہیں اس کو بیچو اچھا اس کے بعد جو ہے نا جب آپ وہ جانور لے کر گھر جائیں گے ایک تو ولیٹی کراس جانور ہوں گے دوسرا چارہ لگا ہوا ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آنی اور اپنا منڈی کے اندر ہی آپ لاس کر بیٹھیں گے یہ باتیں میں پہلے دھیر سا دھی کر چکا ہوں کچھ دفعہ رپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ کچھ نئے دوست بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا رہے تو سو کلو زندہ دیسی کراس بچھڑا آج کل تیزی کے حالات میں اس کا جانور ریٹ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے اب یہ ریٹ اب کیوں ہوئے ہیں کب ڈاؤن ہوں گے یہ بھی تھوڑا سا آگے چل کے آئیڈیا دیتا ہوں ایک سو پچیس کلو گرام تک زندہ دیسی کراس بچھڑا لینا چاہتے ہیں چار سو پینسٹھ روپے کلو ڈیڑھ سو کلو تک کا لینا چاہتے ہیں چار سو نوی روپے کلو دو سو کلو گرام تک کا لینا چاہتے ہیں پان سو پچاس روپے کلو دو سو پچیس کلو گرام تک کا لینا چاہتے ہیں پانسو پینسٹھ روپے کلو بھی جانور یقین کریں بڑی مشکل سے ملتا ہے اور دھائی سو کلو گرام کا آپ لینا چاہتے ہیں تو پانسو ستر پانسو پجتر پہ کلو تک اس کا ریٹ ہے اتنا ریٹ لگائیں گے تب جا کر آپ کا مال پورا ہوگا اور اگر آپ دھائی سو سے تین سو کلو گرام تک وزن کا لینا چاہتے ہیں جو آپ ڈریکٹ سلاٹر ہاؤس کے لیے لیتے ہیں مال وہ پانسو اسی پانسو پچاسی روپے کلو سے کم نہیں ملا اب یہاں پر سلاٹر ہاؤس بھی گیم کرتے ہیں نئے دوستوں کو ہر سال وہ دانہ ڈالتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بچھرے لائیں ہم آپ کو یہ ریٹ دیتے ہیں وہ لوگ اپنے کسی پریویس کاروبار سے تھک گئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یہ کرتے ہیں دوستو آپ سلاٹر ہاؤس کے لیے اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو ڈریکٹ مال خریدنے والا کاروبار کبھی بھی نہ کریں آپ کو مکمل لاس ہے جس بھائی کو میری بات سمجھ نہیں آتی نا وہ کر کے دیکھ لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی اچھا اب یہ تیزی کیوں ہے نمبر ون مال شارٹ ہے نمبر ٹو جو ایرانی لوگ ہیں وہ ساڑھے چھ سو سے پونے سات سو رپے کلو تک جانور آرام سے خرید لیتے ہیں اور سو کلو گرام سے لے کر دو سو بیس کلو گرام تک وزن کا یہ جانور خریدتے ہیں اب جب یہ جانور ساڑھے چھ سو رپے کلو خرید رہے ہوں گے تو کون سا پاکستانی فارمر ہے جو ان کے مقابلے میں مال خریدے گا اسی لئے ہم نے اپنے دوستوں کو روکا ہے کہ بھائی ابھی پلیز رکھ جائیں زیری بات ہے جو نہیں رکھتے منڈی میں آتے ہیں تو ان کو منڈی کے حالات کبھی آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو فارمر ہیں وہ کچھ بے چین ہیں ان کا فارم خالی پڑا ہے ملازمین موجود ہیں وہ بار بار منڈی آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں پھر سلاٹر ہاؤس ڈریکٹ خریداری کر رہے ہیں ان کے اپنے ملازمین جو تجربے کار ہیں وہ منڈی پہنچ کر فارمر کی بنسبت بیس پچیس رپے کلو مہنگا خرید لیتے ہیں کیوں؟ سلاٹر ہاؤس نے تو وہ مال خود بیچنے آگے کات کر تو ان کو تو بیس پچیس رپے کلو بھی مہنگا خرید لیں ان کا پرافٹ ہر حال میں قائم رہے گا بے شک پرافٹ تھوڑا کم ہو جائے گا لیکن ان کو پھر بھی نقصان نہیں ہے تو سلاٹر ہاؤس یہ کام کر سکتا ہے ایک فارمر یہ کام نہیں کر سکتا کربانی والا مال بہ آسانی مل رہے ہیں کٹو سے کربانی والا مال چھانٹی کر کے اگر آپ لینا چاہتے ہیں پان سو پجتر پہ کلو اچھا اب اکثر دوستوں کا میسیج ہوگا یہ کٹو کیا ہوتا ہے بھائی کٹو گوشت والے جانور جو کسائی وغیرہ زبا کر کے آپ کو گوشت دیتے ہیں انہیں کٹو مال کہتے ہیں یہ جناب کٹو سے کربانی والا مال یہ پان سو پجتر پہ کلو ہے اگر آپ دوستوں سے دھائی سو کلو زندہ وزن کا جانور لیں گے یعنی تقریباً تین من میٹ ویٹ میں اور اگر آپ دھائی سو کلو سے تین سو کلو تک لیں گے زندہ وزن میں جانور تو یہ چھے سو پہ کلو مل جاتا ہے میڈیم کالٹی کا اور اگر آپ سوپر کالٹی کی طرف جاتے ہیں لیکن اس میں ابلک نکرے گلابی جس طرح یہ نظر آ رہے ہیں یہ والے بچھرے اس سوپر کالٹی میں شامل نہیں ہوں گے یہ سارے چھے سو رپے کلو اور اگر آپ زیادہ شوخ کلر میں چولستانی بچھرا ناف جھلر وغیرہ یہ لینا چاہتے ہیں تو یہ پونے سات سو سات سو رپے کلو آج کل اس کا ریٹ چڑ رہے گلوبل ویلیج فارمنگ اپنے فارمر حضرات کو نقصان سے بچانے کے لیے محرم سے پہلے خریداری سٹاپ کر دی تھی اور ہم بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر گامزن ہیں کیونکہ ہم اپنے کسی مستقل فارمر کا نقصان تو کرنا نہیں چاہتے مستقل نہ بھی ہو یہ بھی ایکسپلین کر دوں جو نیا بندہ بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں ہمارے وہ لوگ گواہ ہیں جن کو ہم میسیج کرتے ہیں جن کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ پلیس سٹاپ ابھی سٹاپ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے خریداری بالکل فی الحال روک دے جو دوست نیو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یعنی تین مہینے بچھرے یا کٹے پال کر سیل کرنا چاہتے ہیں ان کے جو بھی سوالات ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں تاکہ دوستوں کو مکمل آگہ ہی حاصل ہو جائے اور اسی سلسلے میں میں اپنے ان دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا فی الحال جو گجرات منڈی بہودین سرگودہ فیصل آباد اس کے سراؤنڈنگز میں اگر تین مہینے کی فیٹننگ کر رہے ہیں اور تین مہینے کی کامیاب فیٹننگ کر رہے ہیں تو وہ بھائی ہمیں لازمان ویڈیو کے نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا ایریا اپنا نام اور اپنا فون نمبر میرشن کر دیں ہم ان کے فارم پر آئیں گے ہم ان کے فارم کی ویڈیو بنائیں گے وہ اپنے جو کامیاب تجربات ہیں آئیڈیاز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہم بھی ان سے کوئسٹن کریں گے کچھ وہ اپنے تجربات شیئر کریں گے اصل میں یہ ایک قسم کی صدقہ جاریہ ویڈیو ہوگی ہم اس ویڈیو کا جو انوان رکھیں گے یہ ہوگا صدقہ جاریہ ویڈیو آپ ریل انفارمیشن دوستوں تک پہنچائیں کیونکہ آج کل فراد یہ چل رہے کہ بھائی ہم نے ایک کروڑ کمالیا ہم نے دس قلع زمین لے لی ہم نے یہ ٹریکٹر بنا لیا یہ کچھ لوگوں کو رشتہ داروں کو علاقے والوں کو بتانے کے لیے ویڈیوز ہوتی ہیں جو بھائی کلیر سیدھی بات کرنا چاہتا ہے اس نے کیا کمایا کیسے کیا کیا طریقہ کار ہے وہ ہم سے رابطہ کر لے ہم ان کے فارم پر پہنچ جائیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ